ہیلو دوستو آج ہم آپ کو مانشٹر بیڈ روم کا ڈیزائن جگتے ہیں چلو دوستو اندر چلتے ہیں کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ جگ سکتے ہیں بیڈ کا ایریا بیڈ بیک اور بیڈ کا ایریا آپ جگ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر آپ جگ سکتے ہیں رابر روڑ میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے بیڈ بیک کو ابھی اس میں کشن کرنا باقی ہے یہاں پر آپ جگ سکتے ہیں بیڈ اور بیڈ بیک کا ڈیزائن مانشٹر بیڈ روم یہ جگ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ڈیزائن کو بیڈ کو یہ جگ سکتے ہیں ہیلترالک والا بیڈ اس میں ڈیڈر سو کا شاکر لگا ہے ہپو کمپنی کا جگ سکتے ہیں دوستو دو پارٹشن والا بیڈ بہت ہی کام آتا ہے بیڈ روم میں ہیٹرالک والا بیڈ بہت ہی ایزی رہتا ہے سامان نکالنا ہو رہنا موسیقی موسیقی یہ سائیڈ وال آپ جگ سکتے ہیں اس کو ہینڈ میڈ والپیپر بنایا جیا گیا ہے پینٹ سے دوستو بہت ہی اچھا رہتا ہے پینٹ سے بنانا والپیپر کبھی خراب نہیں ہو جاتا ہے یہ آپ سوپا بیگ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی سوپے لگنے باقی ہے جیومیٹرکل اور ہاریزنٹل پینل کا ڈیزائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ انٹری والا ایریا جہاں سے بیڈ روم کی انٹری ہوتی ہے فرانٹ پہ بلکل بیڈ کے سامنے ٹی وی پینل کا ڈیزائن گری کارر لیمنیٹ اور وڈن میں اس کو بنایا دیا گیا ہے وڈن ڈاج بھی دیا گیا ہے گری اور ملکی وائڈ کا استعمال ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو شالفیں دیکھ رہے آپ اپنا جو شو کا سامان ہوتا ہے وہ رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے ہیں اس پہ وہ سنٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی لگنا باقی ہے نیچے تین ڈراؤرے دیا گئے ہیں پورا ڈیزائن اپڈیکٹ سکتے ہیں ٹی وی پینل کا یہ سامان ہوتا ہے بیڈ روم میں اس کے لیے تین ڈراؤر دیا گئے ہیں چھے اور آٹیز کے یہ باقی کو اوپن چھوٹ دیا گیا ہے کوئی سامان رکھنے کے لیے کوئی گملہ وغیرہ کے لیے یہ جگت کتنا سندر دیکھتا ہے یہاں پر یہ جگ سکتے ہیں پورا ڈیزائن اس میں سوچ بورڈ وغیرہ اور ٹی لگنا باقی ہے یہ جگ سکتے ہیں بہت ہی بشکل کام ہوتا ہے بیڈ روم میں اس کو منیج کرنا پڑتا ہے بیڈ روم کو جن کے لیے بہت سارا کام ہوتا ہے سو فا سے کہاں لگانا ہے ٹی وی پینل کہاں آئے گا بیڈ کر سے کہاں آئے گا کھڑکی میں کوئی دکت نہ ہو چلنے میں کوئی دکت نہ ہو سونے میں کوئی دکت نہ ہو بہت ہی جان رکھنا پڑتا ہے اوپر آپ فالس سیلنگ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے جو فالس سیلنگ بنائے ہیں اس کو ہم نے رابر وڑ میں بنایا دیا گیا ہے پوری جو فالس سیلنگ ہے اس میں ہم نے اس کو رابر وڑ کا جو رابر وڑ کے لگڑی ہوتی ہے اس کا استعمال ہوا ہے پوری فالس سیلنگ میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو لائٹنگ سسٹم کبھی انپورٹنٹے رو رہتا ہے یہ بیچ میں ٹائلے ہم نے دیئے ہیں رابر وڑ کے پوری فالس سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹی وی پرانڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ میں جو والپیپر ہوتا ہے پینٹ کا کبھی خراب نہیں ہو جاتا ہے تین سال یا دو سال کے بعد جیسے جو والپیپر بازار سے ہم پرچیز کرتے ہیں اس کے بلدین بس بہت سی ٹھیک لیتا ہے یہاں پر آپ سائیڈ والپ دیکھ سکتے ہیں دوستو گرین ٹائج دیا گیا ہے پینٹ کا اور کھڑکی میں جو سکارٹنگ لگائی ہم نے تین ایس کی دیکھ سکتے ہیں گرین ٹائج دیا گیا ہے پورے بیڈ روم کو اس طرح سے ہم کو ڈیزائن کرنا چاہے پہلے ہم کو پلان کرنا چاہے اور پھر ہی یہ سندر دیکھتا ہے جب ہم پلان کریں گے کام کو یا کوئی بیڈ روم کو اس پر تھوڑا بہت منیج بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت ہی کام جگہ ہوتا ہے یہ چینج یگروم آگ جگ سکتے ہیں دوستو چھ پوٹ چھ پوٹ کا چینج یگروم آگ جگ سکتے ہیں اس میں ہم نے دو وارڈ رومیں بنایا ہیں اور اس میں ویڈیو اٹھانے میں بہت ہی پریشانی ہوتے ہیں کیونکہ جگہ صرف بیچ میں ہم نے دو پوٹ بچی ہے بس جب جگ سکتے ہیں سرائل والا وارڈ روم اس کا پہلا پارٹشن ہینگنگ اور تھوٹے تھوٹے سامان کے شلفے اس میں بنایا دے گئے ہیں تو بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو پورا وارڈ روم دکھانے جی بہت ہی مشکل ہے اس کو ویڈیو اٹھانا کیونکہ دکت آ جاتی ہے کیونکہ جگہ کی کمی ہے یہاں پر دوسرا پارٹ یہ یہاں پر آپ ٹراؤزر ریک دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے ہینڈ میڈ بنایا دیا گیا ہے ٹراؤزر ریک کو اگر ہم اس کو بازار سے پرچیز کریں گے کم از کم گیرہ بارہ ہزار روپے میں آ جاتی ہیں ایک لیکن ہم نے اس کو بہت ہی کم کاشٹ میں بنایا ہے تین چار ہزار روپے میں تیار ہوئی ہیں یہ لیبر سمیت ہیٹرالک ٹراؤزر ریک بہت ہی کم آپ کو آپ نے دیکھی ہوگی آئی سے ریکی ٹراؤزر والا ریک ہم نے ہینڈ میڈ بنایا ہے بہت ہی آسان رہتا ہے سامان اس میں سے نکالنا ٹراؤزر وغیرہ وہ پریس شیسوس کا جو خراب نہیں ہو جاتا ہے اوپر ہنگنگ کیلئے جگہ یہ اب دیکھ سکتے ہیں فورا وارڈ روم کا ڈیزائن اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو اس کے لئے ہم ماز رکھاتے ہیں دوستو جو اوپر والے جو پارچن ہیں سامان کے لئے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا کس طرح سے ہم نے وارڈ روم کا ڈیزائن کیا ہے تو بھی ہم پوری کوشش کریں گے ایک سیڈ سے ہم نے اس کو سلائڈ بنایا ہے اور ایک سیڈ سے ہم نے اس کو سیونگ بنایا ہے وہ اس لئے کہ جگہ کی بہت کمی تھی دوستو یہاں پر ہم نے سیونگ بنایا ہے کبزے والا یہ جگ سکتے ہیں یہاں پر آپ جگ سکتے ہیں ہم اس کو دوسرا پلہ نہیں کھو سکتے دوستو ماز را چاہتے ہیں کیونکہ ویڈیو دکھانے میں بہت اقت آتی ہیں اور یہاں پر بھی جگ سکتے ہیں اندر والا اس طرح سے دو پارچن دیئے گئے ہیں بستر وغرہ کے لئے یہ بیچ میں ہم نے ڈریسنگ کا ایریا دیا ہے یہاں پر ہم کھول نہیں سکتے ہیں اس میں ویڈیو کلیر نہیں آئے گا یہ جگ سکتے ہیں بیچ میں ڈریسنگ کا ایریا اس میں اوپن میرر دیا گیا ہے اس میں تھوڑا منیج بھی کرنا پڑتا ہے میں نے پہلے ہی بتایا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے بیڈ روم بنانا بہت ہی خیاء رکھنا پڑتا ہے اس کو پہلے بہت ہی دور دور گراب بنانا ہوتا ہے پھر کام لگانا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آیا اور لگایا کام اس سے کام کیا ہوتا ہے دوستب کام بگر جاتا ہے بعد میں پشتاوہ آ جاتا ہے اس کو پہلے پلان کرنا چاہیے بیڈ روم کو چاہیے کوئی بھی ماشرہ والا بیڈ روم ہو یا چھوٹا بیڈ روم ہو پلان کرنا یہ دراوری دو اب دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈریسنگ سامان کے لیے جو میرر کے نیچے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ یہاں سے جو وہاں سے واش روم آتا ہے پیچھے یہ دیکھ سکتے آپ بلکل کم جگہ بچا ہے دو وارڈ روم یہ سیوینگ اور یہ سیوینگ یہ آپ جب کوئے یہاں پر سیوینگ اور یہ والا سیوینگ بہت کم گیو ہیں یہ بلکل سیدھے میں بلکل واش روم ہے یہ دیکھ سکتے آپ واش روم یہ یہاں پر یہ واش روم دیکھ سکتے ہیں دوستو یہی دیزائن کیا ہم نے بہت سی مشکل کام ہوتا ہے چینجو روم میں کام کرنا اور وارڈ روم وغیرہ انسٹال کرنا یہ اب آپ کو پورا بیڈ روم کا ڈیزائن دکھائیں گے دوستو کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ وال پیپر ہینڈ میڈ پیٹ والا جگ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو منایا جیا گیا ہے کوئی خراب نہیں ہو جاتا ہے یہاں پر جگ سکتے آپ پورا ڈیزائن بیڈ روم کا اور صوفہ بیک یہ جو وال ہے صوفہ بیک وال یہ جگ سکتے ہیں پورا ڈیزائن آپ کے سکرین پر کیتنا سندر دیکھتا ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پینل صوفہ بیک وال پیپر سیلنگ بہت ہی دھان رکھنا پڑتا ہے بیڈ روم میں کیونکہ بعد میں پشتا وانا ہو کوئی کام نہ بھی کر جائے یہ صوفہ یہ سواری بیڈ بیک ابھی کشن بس ہم نے پہلے کشن کا کام رہ گیا بس باگہ ہم نے کمپلیٹ کام کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا لائک اور شیئر ضرور کرنا